بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر دشمن اور وطن کی اغدداروں کو معلوم تھا سات مارچ ادم اعتماد پیش کی گئی اب کھیل کا میدان سچ چکا تھا وزیراعظم اور آرمی چیف خاموش تھے صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ کون دشمن کے ساتھ ڈائریکٹ رابطے میں ہے اور کون انجانے میں استعمال ہو رہا ہے بات کھولی کہ پی ٹی اے کے منحرف اراکین سندھ ہاؤس میں چھپے بیٹھے ہوئے تھے جن کو مجبوراً میڈیا کے سامنے لانا پڑا تئیس مارچ کی پریڈ اور بائیس سال کے بعد او آئی سی کے اجلاس کا اعلان ہوا بلاول کی للکار آئی ہم او آئی سی کا اجلاس نہیں ہونے دیں گے فضل الرحمن بولا ہم تئیس مارچ کو اسلام آباد پر یلگار کریں گے اغددار سامنے آنا شروع ہو گئے تھے پھر پاکستانیوں نے دیکھا کہ او آئی سی کا اجلاس بھی ہوا اور تئیس مارچ کی شاندار پریڈ بھی ہوئی جس میں آرمی آفیسرز کی فیملیز اس نے پہلی بار کسی وزیراعظم کا کھڑے ہو کر مسلسل تالیاں بجا کر استقبال کیا وزیراعظم عمران خان کو آرمی چیف گاڑی تک چھوڑنے گئے اور سلیوٹ بھی کیا حکومت اور فوج نے اپنی مرضی کا میدان سجا لیا اب ایک کے بعد ایک کھیلاڑی میدان میں اترنا شروع ہو گئے تھے ذہن میں رکھئے گا کہ سوپر پاور کی دھمکی کے خط کے بارے میں صرف غداروں اور رکھوالوں کو خبر ہے مگر سب خاموش ہیں وزیراعظم نے عوامی مہم شروع کی عوام نے جوک در جوک حصہ لیا ساری دنیا نے دیکھا کہ عمران خان اپنی عوامیں کتنا مقبول ہیں یہ جلسے اپوزیشن کے لیے نہیں ڈائریکٹ دشمن کے لیے تھے چھ مارچ سے لے کر ستائیس مارچ تک ان اکیس دنوں میں شدید آسابی جنگ کے دوران اصلی غدار نکل نکل کر سامنے آنے لگے ستائیس مارچ کا جلسہ بھی کھیل کا حصہ تھا تاکہ اب غدار اور محبے وطن لوگوں کے درمیان ایک لکیر واضح ہو جائے ناظرین یاد رکھئے آپ ایک ٹویٹ کرتے ہیں تو ایف آئیے والے پن لوکیشن پر پہنچ جاتے ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اسلام آباد میں اتنی حلچل ہو اور خفیہ ہاتھوں کو علم نہ ہو اسلام آباد میں مارچ کے مہینے میں کون قصے چھپ کر ملا کتنے پیسے ادھر سے ادھر ہوئے کتنی کالز ملک سے باہر ہوئیں ایک ایک چیز کا ریکارڈ موجود ہے پاکستان کی خلاف سازشی اپنے جال میں آہستہ آہستہ خود پھنسنے لگے ہیں یہ اقتدار کی جنگ نہیں پاکستان کی سلامتی اور خودمختاری کی جنگ ہے اس میں کوئی نیوٹرل نہیں ہے نیوٹرل ہونے کا کھیل کھیل کر اصلی غداروں کو کھل کر کھیلنے کا موقع دیا گیا کھیل اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو چکا ہے یقین رکھئے آپ کا ملک محفوظ ہاتھوں میں ہے اور محفوظ ہاتھوں میں رہے گا بس آخری بال ہونے تک مایوس نہیں ہونا انشاءاللہ فتح پاکستان کی ہوگی پاکستانی قوم کی ہوگی تو ناظرین اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ اجازت دیجئے اللہ حافظ